ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا اور ہمارے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو نہیں دیکھ رہا حالانکہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کو تو پل پل کی خبر ہوتی ہے پھر ایسا کیوں ہے وہ کیوں ہماری ہر بات ہماری ہر زیادتی کا جواب نہیں دیتا تمہیں میں ایک بات بتاؤں اس کا جواب جب آتا ہے نا تو سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ سبر کر لیتے ہیں جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں ہاں وقتی طور پہ اس کی مسلحت سمجھ میں نہیں آتی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لائے جا سکتا ہے اس کی رحمتیں اس کا غضب اس کی پہچان اور سب سے بڑھ کے اس کی محبت اس کی نا کوئی مثال نہیں ہے اس کی محبت اس پھول کے خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا بس محسوس کیا جا سکتا ہے اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے نا تو ساری الجھنے سلجنے لگیں گے اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نا وہ تب بھی تمہیں نہیں بھولتا جب ہم قرآن میں اس کی باتیں پڑھتے ہیں نا تو پھر اکل دھنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے ہے یا اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں اتنی محبت کی تونے مجھ سے اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کے رکھ دیتا ہے